ملک کے سیاسی حالات ایک سے ایک نئی کروٹ لے رہے ہیں ہر پل نئی سے نئی خبریں ہیں الیکشن کمیشن کے تیس اپریل کو پنجاب کے انتخابات ملتبی کرنے کے فیصلے کے بعد اس بات کی قوی امید تھی کہ سپریم کورٹ اپنے سو موٹو کیس کے بعد اکثریتی ججز کے فیصلے کی خلاف ورزی پر ایکشن لے گی لیکن دو روز گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کسی بھی حل چل نہ ہونے کے بعد خود فریقین میں سے ایک یعنی تحریک انصاب نے الیکشنز ملتبی کرنے کی درخواست دائر کی اور سپریم کورٹ ریجسٹار نے بھی درخواست بغیر کسی اعتراض کے سماعت کے لئے منظور کی اور لارجر بینچ تشکیل دے دیا بینچ میں جسٹس ایجاز علیہ السن، جسٹس منیب اختر شابل تھے جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال بندو خیل بھی بینچ کا حصہ تھے آج سماعت کا آغاز ہوا تو تحریک انصاب کے وکیل بیرستر علی زفر عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس امرتہ بندیال نے پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر سے استفسار کیا کہ آپ کے مطابق الیکشن کی تاریخ آگے کرنا درست نہیں ہے الیکشن کی تاریخ میں توسیح کرنا کیسے غلط ہے آگاہ کریں پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا کہ عدالتی حکم پر صدر نے تیس اپل کی تاریخ مقرر کی گاونہ کے پی نے حکم ادولی کرتے ہوئے تاریخ مقرر نہیں کی الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن شیڈیول جاری کیا الیکشن کمیشن نے صدر کی دیگئی تاریخ منسوخ کر دی علی زفر نے کہا کہ عدالتی حکم کی تین مرتبہ حکم ادولی کی گئی الیکشن کمیشن از خود انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا دوسرے خلاف برزی نوے روز کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کی ہے انہوں نے کہا کہ نگرہ حکومت کا مقصد انتخابات ہوتا ہے جو نوے روز میں ہونا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن نوے دن سے پانچ ماہ آگے کر دیے جائیں الیکشن کمیشن نے آئین کی کھلپ کھلہ خلاف برزی کیا عدالت نے نوے روز سے تجاوز صرف انتخابی سرکل پورا کرنے کی اجازت دی تھی وزارت داخلہ اور دفاع نے سیکیورٹی اہلکاروں کی فرامی سے انکار کیا آئین انتظامیہ کے ادم تعاون پر انتخابات ملتبی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا گیرنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے جسٹس جمال مندو خیل نے کہا کہ عدالت سے کیا چاہتے ہیں اس پر بیرست علی زفر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درامت کرائے جسٹس جمال نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درامت ہائی کورٹ کا کام ہے علی زفر نے کہا کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ مان لی الیکشن بھی نہیں ہوں گے معاملہ صرف عدالتی حکامات کا نہیں دو صوبوں کے الیکشنز کا معاملہ ہے ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی سپریم کورٹ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر چکی ہے سپریم کورٹ کا اختیار اب بھی ختم نہیں ہوا جسٹس مونی بختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے راستے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ رکاوٹ بنا سپریم کورٹ ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ احکامات کے خلاف ورزی ہوئی یا نہیں اس پر علی زفر نے کہا کہ یہ پنجاب اور کیے پی کے کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے جسٹس احجازولہ اسے نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف تھا کہ وہ پولنگ کی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا اب الیکشن کمیشن نے پولنگ کی نئی تاریخ میں دے دی ہے کیا یہ الیکشن کمیشن کے موقف میں تضاد نہیں ہے جسٹس مونی بختر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تمام پانچ ججز کے دستخط ہے ایسا نہیں کہ سپریم کورٹ کے دو فیصلے ہوں پیسٹو میں اختلافی نوٹ معمول کی بات ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 254 کا سہارہ لیا کیا ایسے معاملے میں آرٹیکل 254 کا سہارہ لیا جا سکتا ہے وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ آرٹیکل 254 کا سہارہ کام کرنے کے بعد لیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام کرنے سے پہلے ہی سہارہ لے لیا جائے بعد ازاہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال نے پنجاب اور خیبر پنتونخواہ انتخابات کیس میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے سپریم کورٹ نے تحریک انصاف اور حکومت سے یقین دہا نہیں طلب کر لی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ انتہائی افسوس لاکھ صورتحال ہے تمام فریقین دستو گریبہ ہیں تحریک انصاف اور حکومت یقین دہا نہیں کرائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی تشریح حکومتیں بنانے یا حکومتیں گرانے کیلئے نہیں ہوتی یا ان کی تشریح عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے سمات کے اختتام پر چیف جسٹس نے اہم ریمارکس دیئے کہ قیاب امن کے لیے تحریک انصاف نے کیا کردار ادا کیا ہے الیکشنز چاہتے ہیں تو فریقین کو پرامن رہنا ہوگا چیف جسٹس نے اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کی کہ ایک سوچ ہے کہ ملک میں انتخابات اسی وقت ہونے چاہیے جب امن و امان ہوں انتخابات آزادانہ شفاف اور بے خوف و خطر ہونے چاہیے عدالت سے بار کچھ بھی خورا ہے وہ سب کے سامنے ہیں ہمارے سیاستدان ملک میں استحقام کے لیے کیا کر رہا ہے یہ بہت پریشان گن سوچ ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف بھی ملک میں امن و امان اور استحقام کے لیے اپنا کردار تمام سیاسی جماعتیں ملکی کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں آئین اور قوانین لوگوں کے تحفظ کے لیے ہم حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے آج اس کیس کی سماعت کے کچھ دیر بعد ہی سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کا تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے جو کہ چوکا دینے والا ہے اور اس تحریری فیصلے میں دو موقف ہیں موقف کے اندر تضادات بھی ہیں جو حکومت شروع دن سے اپنائے ہوئے ہیں یعنی سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تین دو کا نہیں بلکہ چار تین کا تھا اکثریتی فیصلہ تھا ستائی صفاتی فیصلے بکا گیا کہ چیف جسٹس کے ون مین پاور شو کے اختیار پر نظر احسانی کرنا ہوگی سپریم کورٹ کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں جھوڑا جا سکتا وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس آفیس کا ون مین شو کا لطف اٹھانے کا سلسلہ ختم کیا جائے از خود نوٹس کے اختیار کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہوگی اس فیصلے کے بعد یہ بات بھی پورے وسوق سے کی جا سکتی ہے کہ عدلیہ میں بھی دھرارے موجود تقسیم کا شکار ہے اور یہ تمام باتیں اس وقت ہو رہی ہیں جب تمام قوم کی نظریں صرف اور صرف عدالتی نظام پر ہیں تحریک انصاف عدلیہ سے امید لگائے بیٹھی ہے اور عدلیہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے مستقبل کا سارے کا سارا داروں مداد آپ کے فیصلوں پر ہے اور تواب قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے جیسا کہ دور اس قبل چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے عدالتوں سے متعلق ایسی خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس وقت قوم کو عدلیہ اور کورٹ سے امید ہے پوری قوم سپریم کورٹ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور عدلیہ کا دفاع کرے گی اس جلسے میں عمران خان کی تقریر سے قبل شیخ رشید نے عوام سے خطاب کیا اور ایک نئی بحش کو جنم دے دیا ہے شیخ رشید نے اس خطاب میں جہاں بہت سی باتیں کی وہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کی آٹھ اکتوبر کے فیصلے کو مترازے قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تاریخ اس لیے دی گئی ہے کہ تب تک آرے فل بھی صدر نہیں ہوگا شیخ رشید کی اس گفتگو کے بعد خود سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز بھی اسی قسم کی باتیں کی اور نون لیگ لائرز ونگ کی تقریب سے خداف کرتے ہوئے کہا اکتوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف جسٹس چلے جائیں گے دوسرے چیف جسٹس آ جائیں گے مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے اردگرد گھومتی ہے پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قدار تھے جو اب جا چکے ہیں تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ دھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوں جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کانٹروورشل بنایا جائے اس کو روکا جائے پاکستان کی سیاست میں اب صورتحال یہ ہے کہ فریقین کو اپنی مرضی کے جج اپنی مرضی کے بینچ اور مطلب کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو ہی انتخابات کی بات ہوں گے اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تو پھر جل سے جلوس دھرنے گرفتاریاں اور دیوار سے لگانے کی سیاست ہوگی جیسا کہ آج گل ہو رہی ہے اب صورتحال بڑی دیگرگو ہے کہ آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں پاکستان تحریکہ انصاف کی پٹیشن تھی اس کے اوپر پانچ نکنی بینچ بنتا ہے جسٹس جمال مندوخیل کی طرف سے ایسے ریمارکس آتے ہیں اور اس کے بعد ہی یعنی جب یہ سماعت کل ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی ہو گئی ہے تو اس کے بعد دو ججز کے از خود نوٹس کیس سے متعلق جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کے رمارکس سامنے آئے ہیں اور چیف جسٹس کے ون من شو کے متعلق باتیں کی جارہی ہیں اس میں لا محدود اختیارات کی باتیں ہو رہی ہیں بینچ بنانے میں جب کاؤزلسٹ ایشو کر دی جاتی ہے تو بینچ ری کانسٹیٹیوٹ یا ری کمپوز کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مواقف کی تائد بھی خاصی حد تک نکائی دیتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت یہ کہتی تھی کہ چار کا فیصلہ ہے جبکہ پاکستان تحریکہ انصافی سے تین دو کا فیصلہ کہہ رہی تھی اور مٹھائیا تقسیم کر رہی تھی اس کو سیلیبریٹ کر رہی تھی لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی طرف سے اٹانی جنرل کے ساتھ کڑے ہو کر یہ واضح موقع پر اختیار کیا گیا کہ یہ چار تین کا ڈسین ہے اور اسی ڈسین کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہوئی ہے اب آج اختلافی نوٹ جو سامنے آئے ہیں اس میں جسس جمال بندوخیل اور جسس منصور علی شاہ کی جانب سے بھی مورو لیس ایسے ہی ریمارک سامنے آئے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈسین تو چار تین کا ڈسین تھا یہ فائیو ٹو کا ڈسین نہیں تھا اور اس میں خاص بات یہ ہے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پنامہ کیس کا حوالہ دیا گیا ہے پنامہ کیس کا حوالہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں بھی فیصلہ تین دو کا تھا دو ججس اختلاف کر رہے تھے ان دونوں کو بینٹ سے علیدہ نہیں کیا گیا اور پھر اس کو پارٹ سفر کا فیصلہ بتایا گیا یعنی جس وقت کاؤز لسٹ ایشو ہوتی ہے کیسز کی تو اس وقت یہ بات سامنے آ جاتی ہے مریب نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہے اکٹوبر میں الیکشن اس لیے ہوں کیونکہ اس میں یہ چیف چسٹس چلے جائیں گے دوسرے چیف چسٹس آ جائیں گے مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ساری تقرریوں کے اردگت گھومتی ہے پہلے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قدار تھے جو اب جا چکے ہیں تو اب انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ دھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیا کر کے بیٹھے ہوئے جو لانگ مارچ انہوں نے پہلے کیا اس میں ان کا یہی تھا کہ وہ جو چیف آف آمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو کانٹروبرشل بنایا جائے اس کو روکا جائے پہلے اسٹیبلشمنٹ میں سہولت کار ڈھونڈتے تھے آج عدلیہ میں سہولت کار ڈھونڈ رہے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک فریق یہ ہے جو الیکشنز فوری طور پر کرانا چاہتا ہے اور اس کی توجیہ جو مخالف فریق کی طرف سے دی جاری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے سہولت کار ابھی موجود ہے جو بعد میں یعنی اکتوبر میں نہیں رہیں گے جیسے کہ شیخ رشید نے منارے پاکستان جلسے کے اندر کہا جس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے ایک نئی کانوٹیشن بھی سامنے آ جاتی ہے جو جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی کانوٹیشن ہے اب اس صورتحال میں جب کل ساڑھے گیارہ بجی یہ سماعت ہوگی اور ایسے میں کہ جب اپنے ہی بنچ کے ججز اس کے اوپر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اس خود نوٹس کیس والا معاملہ بھی خاصی حد تک کانٹروبرشل ہو رہا ہے تو اس معاملے کا کیا نکلے گا مطلب اب اس سیچویشن خاصی حد تک گمبیر ہو رہی ہے خان صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہیں پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہماری ٹیم نے جو انویسٹیگیٹ کیا اس کے مطابق خان صاحب پر ٹوٹل سینتیس کیسز ہیں دو ناب کے نوٹسز ہیں یعنی جو دو ناب کے نوٹسز جن کی تعمیل کے لیے ناب ٹیم بھی پہنچی تھی اگر ایک سو تین تالیس والی بات کی جائے تو وہ صرف خان صاحب کے اوپر نہیں ہیں وہ ان کے کارکنان بھی شامل ہیں یعنی ایک سو تین تالیس والی بات تو بالکل غلط دکھائی دیتی ہے لیکن جس طرح سے خان صاحب کو زمانتیں مل رہی ہیں وہاں اگر کیسز کی تعداد ایک ہزار بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ عام آدمی پر اگر ایک کیس ہو جائے تو اس کی ساری زندگی غلط ہو جاتی ہے اسے انصاف لینے میں کئی کئی سال لگ جاتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سات مقدمات میں بوری زمانت 6 اپرل تک منظور کرتے ہوئے پولس کو گرفتاری سے روک دیا ہے عمران خان نے تھانا گولڑا تھانا باراکو تھانا رمنا تھانا کھنہ اور توشہ خانہ کیس کے لیے جوڈیشل کامپلیکس میں پیشی کے دوران ہنگامہ آرائی پر درج مقدمات سمیت سات مقدمات میں بوری سے زمانتیں حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھی جن پر آج انہیں ریلیف ملا ہے اور آج کی سماعت کی آپ بات یہ بھی ہے کہ خان صاحب کافی کانفیڈنٹ دیکھائی دی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس نے خان صاحب سے استفسار کیا کہ آپ ریلیف کے لیے اپنی متعلقہ یعنی سیشن کورٹ جہاں یہ کیس چل رہا ہے وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں اس عدالت کو بائی پاس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں آ جاتے ہیں تو خان صاحب کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس لیے عدالت میں جاتے ہیں اب سمجھ سے بار ہے کہ ایسا کونسا کونفیڈنس ہے کہ خان صاحب عدالت بھی اپنی مرضی کی چنتے ہیں آج سماعت کے دوران ایک صحافی نے رانہ سناؤلہ کے بیان کا حوالہ دے کر بھی سوال پوچھا اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا بیان کل سے گردش کر رہا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا بڑا ایمپورٹنٹ ریسپونس تھا اس پر پروگرام کے اگلے اسے میں چل کر بات کریں گے لیکن آج جو پاکستان میں سماعت ہوئی ہے اس پر بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ گار عبدالکیوب صدیقی صاحب نے می جوئن کیا ہے سلام علیکم صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے پاکستان تحریکین صاحب کی پٹیشن ٹیک اپ ہوتی ہے پانچ رکنی لارجر بینٹ شیف جسٹس آف پاکستان تشکیل دیتے ہیں لیکن اسی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس آتے ہیں کہ از خود نوٹس کیس کا فیصلہ وہ تین دو کا فیصلہ نہیں تھا چار تین کا فیصلہ ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یعنی اس سماعت کے اوپر جو پٹیکلر نہیں اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر کیا امپلیکیشنز ہوں گے اور بطور ادارہ عدلیہ پر کیا امپلیکیشنز ہوں گے ان اختلافی نوٹوں کے تو ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اختلافی نوٹ ہے یا میجورٹی نوٹ ہے کیونکہ ان دو جائے صاحبان نے جو اپنی ریزننگ دی ہے اس ریزننگ کے مطابق جو ہے وہ بینچ کے اندر سے کسی کو ایکسکلوڈ کرنا چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے اور اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی جب آپ کو جب یہی مقدمات چل رہے تھے اور دونوں جسٹس یائی آفریدی اور جسٹس آتر من اللہ کو نہیں بٹھایا گیا تھا تو اس کے بعد بینچ دوبارہ سے ریکنسٹیوٹ کیا گیا اور اس میں جسٹس قاضی فائیسہ کا بینچ اس کو بھی ریکنسٹیوٹ کر دیا گیا اور جسٹس یائی آفریدی کا بینچ بھی ریکنسٹیوٹ کر دیا گیا اور جب وہ دونوں جائی صاحبان ایک دوسرے کے پاس سامنے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میرا بینچ تو کچھ اور ہے آپ کا بینچ کچھ اور ہے تو پھر اس پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا گیا اور ریجسٹرار سپریم کورٹ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کس طرح سے اور کس کے کہنے پر کیا ہے تو وہاں پر ریجسٹرار نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا کہ جی چیف جسٹس کے سٹاف آفسر ارشاد جو ہیں ان کے طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ بینچ جو ہے وہ ریک آسٹیوٹ کیے دیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کافی یہ کانٹروورسی بنی اور پھر بڑا ایک فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا جسٹس کازیفہ عیسیٰ اور جسٹس یعیہ فریدی نے اور جس میں سپریم کورٹ رولز کا حوالہ دیکھ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا اختیار تو ہے لیکن سپریم کورٹ رولز کے طرح جب کوئی ایک بینچ بن جاتا ہے تو اس سے کسی جج کو نکالنا یا بینچ کو چھوٹا کرنا یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ کانٹروورسی کھڑی ہوئی کہ آیا یہ تین دو کا فیصلہ ہے پانچ ججز ساہبان کا فیصلہ ہے یہ سات ججز ساہبان کا فیصلہ ہے تو ہم اس شورٹ آرڈر کو بھی دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ایک تو پانچ ججز ساہبان جو ہیں وہ کر رہے ہیں دس خط پھل اس کے پر دو علیدہ سے ججز ساہبان ہیں لیکن ایک کانٹروورسی جو لیگل سائٹ کے اوپر تھی وہ ہمیشہ سے یہ رہی اور ہم اسی سوال کا جواب ڈھونگتے رہے کہ آرڈر آف دی کورٹ کیا ہے یعنی کہ اصل میں حکم کون سا والا ہے تو وہی کنفیجن جو تھی وہ برکار رہی لیکن اب یہ جو دو ججز ساہبان نے اپنی ریزننگ دی ہے اس میں انہوں نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیا اس لیے ابھی ہمیں یہ کہنے سے ذرا تھوڑا سا احتراز کرنا ہوگا کہ آیا واقعی یہ اختلافی نوٹ ہے یا میجورٹی نوٹ ہیں تو عبدالکوئی امسیدی کیسا آرڈر آف دکوٹ کیا ہے اس وقت جو فٹ نوٹس ہیں وہ بہت زیادہ زیرے گردش رہے بحث ہوتی رہی کہ دو ججز ساہبان کے جو ریمارکس ہیں وہ اس فٹ نوٹ کے اندر موجود ہیں اس لیے وہ آرڈر کا حصہ ہے تو ابھی کیا سمجھا جائے آرڈر آف دکوٹ کیا ہے چھار تین کا فیصلہ ہے تین دو کا فیصلہ ہے یہ یہ کیسے اسٹابلش ہوگا جی ہے اس بات کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی کہ پھر یہ کتنے ججز ساہبان کا فیصلہ ہے اس لیے دیان صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ ان دو ججز ساہبان کی رائے کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ جو اگر ہم دیکھیں جس دن یہ بینچ ریکانسیوٹ ہوا ہے ستائیس فیبری کو اس سے پہلے کیونکہ کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے اس کے اندر کہ پہلے دن نو ججز ساہبان نے سمات کی تھی دوسرے دن بھی نو ججز ساہبان نے سمات کی تھی یعنی تیس فیبری کو نو ججز ساہبان نے یہ سنا تھا اور پھر چوبیس فیبری کا جو آرڈر آف کورٹ تھا وہ کیا تھا وہ بھی میسنگ ہے پھر اس کے بعد جب ستائیس کی ہیرنگ ہوئی تو اس سے پہلے کہا گیا کہ انٹی کورٹ جو ہے جو جو چائے جہاں پہ ججز ساہبان پیتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بیعت تنہیز ہوئی اور اس دن آپ کو یاد ہوگا دو گھنٹے کی تاخیر سے سمات شروع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ریکانسیوٹ ہوا بینچ اور پھر پانچ ججز ساہبان جو ہے وہ سامنے آئے اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی الیکشن انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے صدر سے مشابت کرنی اور پھر یہ سارا کچھ کرنا ہے صدیقے صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنہ تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا بہران تو تھمتا وہاں دکھائی نہیں دیرا بلکہ مزید گہرا ہو گیا ہے اس ساری سیچویشن میں جو بلکل ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ اس پہ تو بہران ہی بہران ہے اور جو جیسا زیادہ جہاں پہ ایک طرف سیاسی طور پر ایک کنفیوجن ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ کنفیوجن جو ہے وہ پھر اس کے اندر مزید اضافہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس جو ہیں وہ کر دیتے ہیں وہ خاص سکتی تری اے کا معاملہ ہو یا پھر یہ انتخابات کا معاملہ ہو تو اس میں جو ہے وہ جو اس وقت تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ٹرائل کے اوپر ہے اور اللہ معاف کرے اور آپ کو یاد ہے کہ جیسے سجاد علی شاہ کا دور بھی ہمیں یاد ہے جب اسی سپریم کورٹ کے اندر دو قوس لسٹیں لگی تھی ایک بینچ فیصلہ دیتا تھا دوسرا اس کو ریجیکٹ کر دیتا تھا یا اس کے خلاف فیصلہ دیتا تھا تو دو قوس لسٹیں لگی تھی اس سپریم کورٹ کے اندر یعنی کہ سپریم کورٹ عملی تو آپ پر منقسم ہو گئی تھی یہ ہے کہ اب ایک مطبع پھر کل جو سماعت ہونی ہے وہ بھی اس حوالے سے ایک بڑی اہم سماعت ہوگی کیونکہ اٹرنی جنرل آئیں گے یا دیگر لوگ جب یہ سارے معاملات ان دو جائج صاحبان کی جو تفصیلی وجوہات ہیں جس کے وہ کہتے ہیں کہ یہ چار جائج صاحبان کا فیصلہ ہے اور اس میں پاناما کیس کا حوالہ بھی دیتے ہیں پاناما کیس کے اندر جس طرح سے ہوا پھر جو سب سے بڑی بات ہے جو آپ یہ دیکھیں کہ اب اگلے چیف جسس بنیں گے جسس کازی فائزی سا جسس کازی فائزی سا نہ صرف چیف جسس بنیں گے بلکہ جسس منصور علی شاہ بھی چیف جسس بنیں گے جسس یا یا افریدی بھی چیف جسس آف پاکستان بنیں گے اور جسس ازازال احسن بھی جو ہیں اور جسس منیب بھی تو یہ جو چیف جسس آف پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے کیونکہ پہلے بھی یہ کہا جاتا رہے جسس کازی فائزی سا کے سات سوال بھی ہیں کہ ون نیٹی فور ٹری کا کیا ہو آپ کو یاد ہوگا پشاور کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ جسس ساکر بن سار اور جسس منصور علی شاہ اور جسس کازی فائزی سا کا واحد بینچ ہوا تھا بنا تھا اور اس بینچ کے اندر یہ ہوا کہ جب جسس کازی فائزی سا نے آزخور نوٹس کے سوال پر سوال اٹھائے تو ساکر بن سار صاحب نے اسے وقت بینچ ختم کر دیا اٹھ گئے اور پھر دو رکنی بینچ بنا اور جسس کازی فائزی سا کو اس بینچ سے نکال دیا گیا تو اس پر بھی جو ہے وہ اسی آزخور نوٹس کے سوال حوالے سے آئے تھے سوال پھر جو شیخ رشید کی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر سال دے تو رمین آئے تھے اس حوالے سے بھی سوالات جسس کازی فائزی سا کے بہت زیادہ وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں اور وہ معاملہ پھر کبھی عدالتوں کے اندر نہیں لگتا رہا ہے اب یہ ان دو جیسے آئیبان نے بھی جو ہے وہ چیف جسس پاکستان کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ ون مین پاور شو نہیں چل سکتا ہے یہ یہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ جو چیف جسس کے جو سواب دیدی اختیار ہے آئین کے اندر کسی کا بھی دیا ہوا خواہو پرائم نیسٹر کا ہو یا کسی اور ادارے کا اس پر سپرین کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس ہیں کہ یہ انگارڈڈ نہیں ہو سکتا ہے یہ لا مطنعی اختیار نہیں ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے چیف جسس پاکستان کے یہ جو سواب دیدی اختیار ہے اس کو بھی ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں ہی اس ججمنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ ون نائنٹی ون کے تحت آرٹیکل جو ہے کونسٹویشن آف پاکستان کا اس کے تحت فل کورٹ بیٹھے یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ جب آخری فل کورٹ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ آصف سید خوصہ صاحب جب ریٹائر ہوئے ہیں تو اس وقت ہوئی تھی اس کے بعد سے جیسے گلزار کے دور میں جیسے سیدیکل صاحب فل کورٹ مازرد کے ساتھ قطع کلامی کے لیے مازرد فل کورٹ بنانے میں کیا مرمانے ہیں یہ تو اب سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ سپریم جیوڈیشن کاؤنسل کے اجلاس کے اندر ججز کے درمیان کی اس طرح کی ڈیویشن ہوتی ہے چیف جیسے سو پاکستان خود اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس سے دکھائی دے رہا ہے کہ فل کورٹ بنانے کے لیے شاید وہ محول میں اثر نہیں ہے لازلی اور بری کویکلی جہاں ہم پولٹیکل کیاوس دیکھ رہے ہیں پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے وہیں عدالتی بہران بھی ہے کیا تھمنے کا یہی طریقہ ہے الیکشنز تب ہی ہوں کہ جب اکتوبر آ جائے عدالت کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی سنرے پاکستان کی تبدیلی کی بھی بات دے شنائی دی رہی پھر الیکشنز میں جائے جائے یعنی پولٹیکل انسٹیبیلٹی کے ساتھ ساتھ اب اس بہران کیا گئی بھی بند باندھنا ہوگا سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ پولٹیکل بہران تو پھر کسی نہ کسی طرح سے اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ نکل آئے گا یا نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وہ مل بیٹھ کر اپنا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اور طرح سے کریں لیکن اب آج کی جو ہیرنگ ہے اس کے اندر مجھے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز لگی وہ یہ تھی کہ چیف جسس کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمیں کمیٹمنٹس دیں دونوں فریق یعنی حکومت بھی اور سیاسی جماعتیں بھی ایک کام کیا جائے پیس فل ایک ماحول وہ قائم کیا جائے سیاست میں وہ فریقہ نے ایک دوسرے کے گریبانوں لیکن وہی تقسیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو اختلافات ہونے چاہیے لیکن اپنی ایک اس میں اب یہ دیکھیں کیا یہ واضح نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ انتخابات کے حوالے سے یہ تین چار کا فیصلہ ہے یا تین دو کا فیصلہ ہے یہ پہلے دن ان کو تیہ کر دینا چاہیے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہیں کیا گیا اس سے کنفیجن کیریٹ ہوئی ہے اور آج جو ہے وہ کنفیجن جو ہے وہ ایک بہت بڑا جن دے ہوئے کل جن بن کے ہمارے سامنے آگیا ہے اب حکومت جو ہے اگر وہ امپلیمنٹ بھی کرنا چاہے تو وہ کون سا حکم امپلیمنٹ کرے گی آپ ہی بتا دیجئے کیونکہ ایک کنفیجن بہرحال برقرار ہے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ فریقین چیف جسٹس کے طرف سے یہ کہنا کہ پہلے کمیٹمنٹ دیں کہ کرپشن یا کرپ پیکٹسز جو ہیں الیکشن کے حوالے سے اس کو گارڈ کیا جائے گا تو اب عدالتیں جب فریقین سے کمیٹمنٹ مانگنے کے لیے جب آگے بڑھیں گی تو پھر یہ جنگا جورسٹکشن ہوگی کمیٹمنٹ دینا ہوگی اب دکیوب صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سیجر صاحبی ترزیہ کار صدیقی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے کنفیوزن ہی کنفیوزن ہے انسٹرنیٹی ہی انسٹرنیٹی ہے عدالت کے اندر جو بہران کھڑا ہو رہا ہے اس کے آگے بند کون بانے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اب یہ کوئک شارٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جسے خاصی کنفیوزن پر بات کریں گے دورو اس پہلے نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہیں افاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان صاحب نے ایک انتہائی کونٹروورشل سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلے اس کی ایک جلک آپ کے سامنے رکھتا ہے آپ وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے آج امران خان صاحب سے بھی کوٹ میں یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تو یہی خواہش ہے کہ دونوں رہیں لیکن اگر وہ یہ ایسے کہہ رہے ہیں تو پھر صرف ہم رہیں گے وہ نہیں رہیں گے اس وقت پاکستان مسلمیق نون کے سیدھے رانوما نحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم نحال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے نحال صاحب انٹیر منسٹر فیڈرل انٹیر منسٹر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے آپ نے سنا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت وضاحت طلب ہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے اس کی جواب وضاحت رانو سناؤلہ صاحب خود بہتر طور پر دے سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے جو سیچویشن کریئٹ کیا ہے پالے سے بات کیا ہوگا رانو سناؤلہ صاحب نے کیونکہ وہ انٹیرئر منسٹر ہے کہ بلوہ اور جتھے کی سیاست اگر کوئی کرے پیٹرول بم کی سیاست کوئی کرے ڈنڈے لاتھی کی سیاست اگر کوئی کرے تو شاید ان کا یہ اس تناظر میں بات کی ہو کہ پھر یا تو بلوائی رہیں گے یا سیاسی رہیں گے کیونکہ سیاست میں کوئی ایک دوسرے کوئی الیمنیٹ نہیں کرتا ہے سیاست میں گفتشنید ہوتا ہے یہ بڑی مناسب بات ہے لیکن دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر ہے اور عمران خان صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا خواہش ہے کہ دونوں رہیں رانا سناؤلہ سے جب یہ سوال ہے تو انہوں نے کہا یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے سیاست میں ایسا ہوتا ہے اگر یہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے تو دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج کل یہ کہتے ہیں کہ ان کو لائف تھریٹ ہے بڑے سیریس قسم کو جس طرح عدالت میں پیش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سیفٹی شیلڈز کے اندر ایسے میں خدا نہ خاصتہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو سیدھا سیدھا رانا سناؤلہ صاحب کے اوپر الزام آئے گا دیکھیں یہ ایک بیان جو ہے یہ کافی وضاحت کلب ہے کہ کس کانٹیکسٹ بھی انہوں نے بات کی ہے جہاں تک رہ گیا لائف تھریٹ کی بات تو یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ خاصت ایک انتہائی بزدل آدمی ہے اور وہ چیزوں کو آٹیکولیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کا سہارا صرف پاکستان میں نہیں بینالاقوامی طور پر پر لیا انہوں نے ظلم خلیل ذات صاحب کو استعمال کیا اس کام کے لیے انہوں نے ہیومن رائٹ ووچ کو اس سے کمپلین کیا جس سے شیری مداری صاحب ورہ خط لیا تو وہ ایک پوری دنیا میں ایک تاثر کیلئے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ تشدد بہت زیادہ ہے وہاں پہ فستائیت بہت زیادہ ہے چونکہ وہ غلط بیانی سے کام لے ہیں نحال صاحب جو سٹیٹمنٹ رانہ سناؤلہ نے دیا ہے کیا یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے نہیں پارٹی پالیسی تو ہی ہے نہیں ہماری پارٹی پورامن پارٹی ہے وہ پیس پہ یقین رکھتی ہے تو پھر مجھے یہ بتایا نا کہ سیاست میں بھی یا وہ رہے یا میں رہوں یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کیا کسی کو پولیٹکلی الیمنٹ کیا جا سکتا ہے رانہ صاحب بحث جاتے وزیر داخل اگر یہ سمجھتا ہے کہ یا بلوائی رہیں گے یا سیاسی رہیں گے اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں یا جتھے دار رہیں گے یا وہ رہیں گے اس تناظر میں سمجھتا ہوں یا قانون توڑنے والے رہیں گے یا پولیس رہے گی اس تناظر میں یا رینجرد رہے گی یا بلوائی رہیں گے اس تناظر میں یہ تناظر تو آپ کا ہے لیکن جو تناظر رانہ صانعاللہ صاحب کا ہے اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں پھر وہ زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں مجھے بتائیے نیحال صاحب کہ کیا پولٹیکلی الیمنیٹ کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو یا کوئی بھی ہو نواز شریف صاحب کو پولٹیکلی الیمنیٹ کر دیا نہیں دیکھیں لوگوں کو جو لوگ ہیں جو ووٹ ہے جو سپورٹ ہے وہی کسی کو الیمنیٹ کرتا ہے اور کسی کی ایگزسٹنس دیتا ہے کسی کے چاہنے سے کوئی الیمنیٹ نہیں ہوتا ہاں اپنے کارکردگی سے لوگ الیمنیٹ ہوتے ہیں اور اپنی کارکردگی سے لوگ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں اور ہمیشہ وہ موجود رہتے ہیں جیسے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی کارکردگی سے خواہ وہ بجلی گھر ہو خواہ وہ موٹر وے ہو خواہ انفرسٹیکچر ہو خواہ وہ لیپٹاپ ہو خواہ وہ سی پیک ہو خواہ صاحب نے اس طرح کی کوئی کام پاکستان کے سیاسی تناظر میں نہیں کیا خواہ صاحب نے باوجود اس کے کہ ان کو بڑے مواقع ملے انہوں نے کے پی میں بھی کوئی اس طرح کے کام نہیں کر سکے وہ وہاں پر بھی دس سال ان کی حکومت نہیں مگر انہوں نے صرف دوسرہ نیال صاحب کتہ نظر اس بات سے دیکھیں کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا گو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا سیاستدانوں میں بڑی وزاداری ہوتی ہے بڑی پیشنس ہوتی ہے اور بڑے بڑے اچھا دردے دل رکھنے والے سیاستدان بھی ہیں اس لیے میں اس کانوٹیشن سے اس محاورے سے بلکل اتفاق نہیں کرتا آج کیا ہو گیا ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے اس طرح کی بات کیوں کرنا پڑ رہی ہے جب عدالتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹھ کے ملکی مسائل کا حل نکالے تو کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے در حقیقت کہ سیاستدان رہیں نہیں پاکستان میں یہ اس طرح کے لوگوں کو انسٹال کیا گیا ہے اب جیسے عمران خان صاحب کس انگل سے سیاستدان لے سکتے ہیں یا جو لوگ بھی تشدد کی بات کرتے ہیں مر جاؤ مار دو شیخ رشید صاحب کہتے رہتے تھے کہ آگ لگا دو آگ لگا دیں گے مر جائیں گے مار دیں گے اڑا دیں گے جلا دیں گے تو جب جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں سیاستدان تو اپنے دلائل سے بات کرتا ہے اپنے منشور سے بات کرتا ہے اپنی کارکردگی سے بات کرتا ہے اپنی محبت سے بات کرتا ہے اپنی فلسفی کے ساتھ بات کرتا ہے اب ہمارے جو قائد ہیں بابا قوم محمد علی جنا انہوں نے کبھی بھی فستائیت کی بات نہیں کی مارنے کی مر جانے کی بات نہیں کی انہوں نے کبھی تشدد کی بات نہیں کی نحال صاحب ویری کوئکلی سر آپ حکومت میں ہیں حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ انیشیٹیو لے کیا انیشیٹ کریں گے عمران خان کو دعوت دیں گے آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں دوسرا یہ رخ بھی ہو سکتا ہے ہمارے طرح سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی جاتی ہے جب اے پی سی کیا جائے یا کوئی بھی فورم ہو وہاں پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے جس میں یہ حرف آخر نہیں ہوتا اے پی سی بلا کے کال اوف کر لیتے ہیں جی ہر کو ہر کو دیکھیں آپ جب جنگ بھی ہوتا ہے دو ملکوں کے بابین تو پھر آپ گفتگو پہ ہی وہ جنگ کا خاتمہ کرتے ہیں تیبل پہ بابیتی ہے جنگ سے جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا With this I have to take a very quick shot break نحال صاحب thank you very much for your time پاک نون کے سینئر آنما نحال حاشوی صاحب آج ساتھ موجود تھے Let's take a very quick shot break اور break کے بعد جب بابیس آئیں گے economic domain domain سے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں شیئر کریں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے معاشی میدان میں مسلسل بری خبروں کے بعد اب کچھ حوصلہ افضاء خبریں بھی آنا شروع ہو چکی ہیں پاکستان کے گرتے ہوئے زر مبادلہ زخائر میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس وقت زر مبادلہ زخائر 28 کروڑ ڈالرز اضافے کے بعد 10 ارب ڈالر کی سطح سے تجاوز کر گئے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق سترہ مارچ کو ختم ہونے والے ہفتے میں سٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے زخائر کا حجم چار ارب پانچ سو اٹھانوے کروڑ ڈالر اور کمرشل بینک کے پاس پانچ ارب پانچ سو چالیس کروڑ ڈالرز ریکارڈ کیا گیا اسٹیٹ بینک کے مطابق سترہ مارچ دوزار تئیس کو اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان کے کمرشل کرزوں کی تقسیم کی مد میں پچاس کروڑ ڈالرز موصول ہوئے پیرونی کرزے کی ادائیگی کے بعد سٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے زخائر اٹھائیس کروڑ ڈالرز کے اضافے کے بعد چار ارب پانچ سو اٹھانوے کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں گزشتہ ہفتے سٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے زخائر ایک کروڑ اسی لاکھ ڈالر اضافے کے بعد مجموعی قومی زخائر نو آشاریہ آٹھ پانچ ارب ڈالرز ہو گئے تھے اور اس اضافے کے بعد زر مبادلہ کے زخائر دس مارچ سے بڑھ کر نو ارب چوراسی کروڑ ایک سٹھ لاکھ ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں سٹیٹ بینک کے زخائر چار ارب اکتس کروڑ ایک آنوے لاکھ ڈالرز ہو گئے تھے سٹیٹ بینک نے بتایا تھا کہ کمرشل بینک کے مجموعی زخائر پارچ ارب بابن کروڑ ستتر لاکھ ڈالرز ہیں اور یوں ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے زخائر نو ارب چوراسی کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ڈالرز ہو گئے ہیں زر مبادلہ زخائر کا یوں بڑھنا پاکستان کے لئے خوششائد ہے چین کی جانب سے کرز کو رول اوور کرنے سے بھی پاکستان کی بہت سے مشکلات کم ہوتی دکھائی دی رہی ہیں جس سے ریزروز کو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن سہارہ ضرور ملا ہے چین کے بعد سعودی عرب اور بتاہدار عرب امراض کی جانب سے بھی جلد فائنانسنگ کی توقع ہے جس سے مشکلات میں کمی واقع ہوگی آئیم ایف کی جانب سے کرز نہ ملنے اور مسلسل چرائی تسلیم نہ کرنے کے باوجود بھی کرز نہ ملنے کے باوجود پاکستان اپنے مالی پوزیشن بہتر بنانے میں کامیاب ہے اور حکومت کی جانب سے ایسی سبسیڈی سٹیمیں جن میں پیٹل سبسیڈی اسی طرح سے سستہ آٹا اور دیگر ایسے منصوبی شروع کرنا جن پر آئیم ایف کو اعتراض ہو سکتا ہے اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے آئیم ایف کرز حاصل کرنا ایک رسمی کاربائی ہے اس کے بغیر بھی پاکستان اپنے حالات پر کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس بار مجبوری صرف یہ ہے کہ کچھ دوست و مالک بھی پریشر میں ہیں اور آئیم ایف پروگرام کی بحالی چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کی نظریں ان کا اور پاکستان کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے رین شور ہو سکے رین سٹیٹ ہو سکے تو آئیم ایف جو معاملات ہیں وہ مچور ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو انٹرنیشنل کریڈیٹرز اور لینڈرز ہیں ان کو ایک ٹرسٹ مل سکے اعتماد بحال ہو سکے اور الٹیمیٹری وہ پیسے پاکستان کے پاس پہنچ سکے لگ یہ رائے کہ فینانچل ارینجمنٹس تو موجود ہیں پروگرام کا وقت افنی تدام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھیا خیال اللہ حافظ